ہائی گائز ویلکم بیکٹو میرا چینل میرا بشنواہ میں لیکن میں بچھر ویڈیو السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیکٹو میرا چینل آج آپ کے لیے بہت اچھی ریسیپی لے کر آئے ہیں جب کہ نہاری بناتے ہیں ہم بیف کی زیادہ تر تو لوگوں کو پسند بھی وہی ہے لیکن آج میں آپ کے لیے چکن کی نہاری لے کے آئی ہوں بلکل بیف جیسی بنے گی پوپوتی ٹیسٹی بنے گی اور گریوی نہائی شاندار بنے گی تو آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا میرے ساتھ جڑے رہنا ہے سٹے ٹیون بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم چکن نہاری بنانے والے ہیں تو جیسے کہ لوگ بونگ کی نہاری بھی بناتے ہیں تو یہ آپ کو اتنی ڈیفرنٹ اور سبردست لگی گی آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت زبردست لگے گا بیف کا تو الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو چکن سے ایسی نہاری بنانا سکھاؤں گی جو آپ کو بیف سے بھی زیادہ مزکی لگے گی گاڑی بنے گی جوسی بنے گی اور اس کی گریوی بہت ہی زبردست بنے گی اور ٹیسٹ اس کا نہائی زبردست ہوگا تو آپ نے کہیں سے بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ اس میں کہیں قسم کے مسالے جانے والے ہیں کچھ گرائنڈ ہو کے جائیں گے کچھ ویسے جائیں گے تو اس لیے آپ سب سے پہلے انگریڈین نوٹ کر لیجئے کہ اس کے اندر کیا کہ جانے والے ہیں تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے یہ ادرک کا پاورڈر ہے جسے آپ سونٹ کا پاورڈر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس میں سونٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ پپلی ہے جو اس کی جان ہے جو کہ نہاری مسالے کی جان ہے اس سے ٹیسٹ الگ ہوجاتا ہے اب یہ جائفل جواتری کا پاورڈر ہے اگر آپ کے پاس ثابت پڑی ہے تو آپ وہ لے لیجئے یہ بادیان کے پھول ہیں جو دو میں اس کے اندر ڈالوں گی بہت اچھا ٹیسٹ ان چاروں چیزوں کے ڈالنے سے آئے گا اب دیکھئے زیرہ ہے ورن تیبل سپون اور چھوٹی لائچی ہے چار سے پانچ گولدھنیا ہے ورن تیبل سپون لونگے ہیں تقریباً دس بارہ دارچینی کے تین ٹکڑے ہیں زیرے کا ورن تیبل سپون ہے پپلی کے دو ٹکڑے ہیں بادیان کے دو پھول ہیں اور بارہ چودہ کالی مرچے ہیں انہیں ہم نے طوے پر ڈرائی روست کر لینا ہے یا کسی پین میں کرنا ہے اگر آپ کے پاس ثابت جائفل جواتری ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر دیجئے گا میرے پاس اس وقت پسیوی موجود تھی تو میں وہ ڈریکٹلی اس کے اندر ایڈ کر لوں گی اب اس کو ڈرائی روست کرنے کے بعد تھوڑا تھنڈا کرنے کے بعد مکسی جار میں میں نے ڈال دیا اس کو ہم پیس لیں گے اب میں جائفل جواتری کا پورڈر اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیپ سپون کا ہاف تقریباً ڈالیے گا اس کے اندر اچھا اب یہ ہم نے مکس کر کے اس کو گرائنڈ کر کے الگ سے رکھ لیا ہے وہ نہاری مسالہ تیار ہو گیا ہے اب دو میڈیم سائز کے پیاز میں نے لیے تھے اچھا نہاری کو آپ ہمیشہ گھی میں بنائیے گا گھی میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے نہاری ہو گئی کڑھائی ہو گئی پلاو ہو گئی اور اسی قسم کی جتنی بھی ڈیشز ہیں نا ہانڈی ہو گئی ان کا ٹیسٹ گھی میں بہت اچھا بن گیا آتا ہے لیکن اگر کسی کو پرہیس ہو تو وہ آئل بھی ڈال سکتا ہے لیکن نہاری میں گھی ڈالیے بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اب پیازوں کو آپ نے ایکوالی براؤن کرنا ہے یہ دیکھئے ایکوالی جب یہ براؤن ہو گئے تو ٹو ٹیبل سپول لیسن ادرک کا پیسٹ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے چکن ہاف کے جی کے قریب میں نے دھو کے ڈرین کر کے رکھا ہوا تھا تو وہ اس کے اندر ایڈ کیجئے گا بون والا لے لیجئے گا اور اس کی بوٹی تھوڑی سی بڑی کروائیے گا کیونکہ نہاری میں بڑی بوٹیاں اچھی لگتی ہیں اب پیازوں کے ساتھ ان کی آپ نے بہت اچھی تلائی کرنی ہے پیازوں کو آپ نے گولڈن براؤن کرنا ہے نہاری میں آپ نے اس بات پر کمپرومائز نہیں کرنا پیازوں کو گولڈن براؤن کرنا ہے اسی سے اس کی ٹیسٹ بھی بہت زبردست آئے گا اور کلر بھی اب اس کی اچھے سے ہم نے تلائی کر لی یہ دیکھئے پیازوں کے ساتھ اس وقت لحسن ادرک چکن اور پیاز اس کے اندر ایڈ ہوئے ہیں ان کی بہت اچھی بھنائی کیا ہے اب تھوڑے سپائسز جائیں گے ہلدی ہافٹی سپون یہ سونف ٹو ٹیبل سپون لے کے میں نے پیس کے رکھی ہے لال میں چوکا پاورڈر جائے گا نمک جائیں گے لال میں چوکا پاورڈر ون ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا اور نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیے گا تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے اچھے سونف اس میں سب سے نہاری میں جو ٹیسٹ چیز کا سب سے زیادہ جاتا ہے وہ سونف کا ہوتا ہے اب جب ذرا سی بھنائی میں نے کر دی تو اس کے اندر ایڈرک کا پاورڈر میں نے ڈالا ہے اگر آپ کے واس سونٹ ہے تو وہ کوٹ کے ڈال دیجئے تو اس سے بھی نہاری میں بہت ہی آلہ ٹیسٹ آتا ہے اب اچھے سے اس کی بھنائی کیجئے اتنی بھنائی کیجئے کہ آئل اوپر آجئے یہ دیکھئے اتنی آپ نے بھنائی کرنی ہے پیازوں کے ساتھ چکن کی بہت اچھے سے بھنائی کرنی ہے سپائسز بھی ہم ڈال چکے ہیں سوفٹ ٹو ٹیبل سپون میں نے لی تھی اور اس کو گرائنڈ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا تو اب دیکھئے اتنی بھنائی آپ نے کرنی ہے کہ گھی اوپر آجئے اس چیز کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد تقریباً یہ میرے دو گلاسوں کا ایک جگہ ہے تقریباً چار گلاس میں نے اس کے اندر پانی کے ایڈ کیا ہے یعنی ایک لیٹر پانی آپ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے گا کیونکہ اس کے اندر پک پکے سارے مسالوں کا رومہ نہاری کے اندر آ جائے گا اب سب سے آخر میں میں نے جو مسالہ نہاری کا ریڈی کر کے رکھا تھا وہ ٹو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے سب سے لاسٹ میں یہ ایڈ کیجئے گا اور تھوڑی دری سے ڈھک کے رکھئے گا اب اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میں نے پکنے دیا تو یہ ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گھر کا ریگولر آٹا لینا ہے ٹین ٹیبل سپون وہ لے کے اسے پانی میں ڈیزولف کیجئے گا یہ دیکھئے اچھے سے کیونکہ ہم نے نہاری کو ٹھیک کرنا ہے کئی لوگ اس میں بیسن یوز کرتے ہیں کون فلور یوز کرتے ہیں لیکن سب سے اچھا ٹیسٹ جو آتا ہے وہ گھر کے آٹے کا آتا ہے اب اسے اچھے سے میں نے پانی میں ڈیزولف کر دیا ہے اب اسے آہستہ آہستہ آپ نے گریوی کے اندر مکس کرنا ہے اور ایک ہاتھ سے چمچ چلاتے جانا ہے تاکہ کوئی لمز نہ پڑے یہ دیکھئے گرما گرم اس کے اندر ایک ہاتھ سے آپ چلاتے جائے یہ تھوڑا تھوڑا آٹا ڈالتے جائے اس سے اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست کمرشل ریسپی بنتی ہے یہ ہی بنا کے آپ سیل بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کے ڈالنے سے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا جائے گا اب اوپر سے آپ نے اس کی گریوی کو مطلب اوپر جو آئل آ گیا اس کو آپ نے اتار کے رکھ لینا ہے کیونکہ جب یہ گاڑی ہو جاتی ہے تو آئل بالکل نکل کے نہیں آتا تو اس کو رکھ لیجئے یہ دیکھئے اتنی دیر میں نہاری پک پک کے پندہ بیس منٹ میں ہلکی آنچ پہ پک پک کے گاڑی ہو جائے گی یہ دیکھئے جب آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک ہو چکی ہے یہ دیکھئے جب اس کا ایسا ہو اگر اس سے بھی زیادہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پانچ منٹ کے لیے اور رکھ لیجئے تو اب یہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی میرے مطابق اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرنے لگے ہیں یہ دیکھئے نہاری کے لیے ہمیشہ وائٹ باول لیجئے گا کیونکہ اس کے کلر کے مطابق باول کو آپ نے یوز کرنا ہے یہ دیکھئے اب اس کے اندر ڈال لیا ہے اس کو اچھے سے اب جو تری میں نے نکال کے رکھی تھی وہ میں نے باول کے اوپر ڈال دیا یہ دیکھئے تری آپ نے ساری اتار لینی ہے اس کے بعد ہری مرچیں اور ادرک ہرہ دھنیا لیمن سلائز یہ ساری چیزیں کٹ کر کے اپنے پاس رکھیے گا جس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی نہنس ہو جاتا ہے چلیے میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں اور اتنی مزے کی بنی تھی نا اس کو آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ تو بہت ہی زبردست لگتی ہے لوگ پہلے اس کو ناشتے میں کہتے تھے لیکن اب لنچ اور ڈینر میں بھی کھانے لگ گئے ہیں بہت فیمس ہو چکی ہے تو اب ہر جگہ بننے لگ گئی ہے تو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے پہلے صرف کراچی کی صغات اس کو سمجھا جاتا تھا پہلے یہ دہلی میں بہت زیادہ بنائی جاتی تھی تو چلیے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے اور تھوڑی سی ٹیسٹ کر کے بناتی ہوں ایک بائٹ آپ کے لیے لے کے آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی بنی ہے یقین کیجئے کہ چکن آپ کے گھر میں موجود ہوگا آج ہی اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی یہ ریسیپی کیسی بنی اور چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کر کے جائیے گا بیل آئیکن کو پریس کر کے جائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے ٹیک کیئر این اللہ حافیظ